کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی مختلف وعداتوں میں پچیس ہفتہ جان بہت ہو گئے کراچی میں دشتگردی کی اس تازہ لہر پر بات کرنے کے لیے ہمیں رابطہ کیا ہے ایمکیم کے مرکزی رہنماف فیصل سبزباری صاحب سے اسلام علیکم فیصل صاحب فیصل صاحب کراچی میں آئے روز ہونے والی اس ٹارگٹ کلنگ میں زیادہ تر عام شہری مارے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بعض سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی سہشتگردی کا نشانہ بنائیں آپ کے خیال میں ساری صورتحال سے اصل فائدہ کسے پہنچ رہا ہے لیکن جی یہ یقیناً ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو پاکستان کے دشمن کے دشمن ہیں جو کراچی کے دشمن ہیں جو کراچی کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کا فائدہ کراچی کے عام نو سکون کو غارت کر کے ہے جیزا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں عام شہریوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے لوگ مارے جا کر رہے ہیں پچھلے دو سال میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ ایمٹی ایم کے یو سی نالیمین سنکر یونین انچارجز اور آفس بیررز تک ہمارے یہاں پر شہید کی بعض دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے بھی لوگ جو ہیں یہاں ہلاک ہوئے ہیں اور یقیناً اس کا بھی ہمیں انتہائی افسوس ہے اسی لیے ہم خود چل کر گئے کہ جب بپاکی حکومت نے اس کے اوپر ایک فیٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی لیکن فیٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی اس کے بعد آئی جی سنڈ کی سربراہی میں کمیٹی بنی اور اس کے نتائج کے سامنے نتائج سامنے یہ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تین اناثر ہیں بسکلی جن میں سے لینڈ مافیا ہے مافیا ہے اور کرمنس انہیں جو بسات اوقات کسی سیاسی جنڈے تلے بھی جمع اوفیس ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں کی نشاندہی ایمکیم روزے اول سے کرتی چلی آئی ہے یہاں ایسے علاقے ہیں جہاں کلاشن کوف کرائے پر ملتی ہے کراچی شہر میں ایسے علاقے ہیں جہاں کرائے کے قاتل ملک کے دیگر حصوں پاتہ اور پتہ نہیں کفغانستان کہاں کہاں سے آکے کرائے کے قاتل موجود ہوتے ہیں کراچی کا کوئی لوکل شہری شامل نہیں ہے یہاں ایسے علاقے ہیں جہاں پچھلے تیس سالوں سے کراچی کی زمین کو اجائز طرح سے نوچا اور کھسوٹا لیا ہے اور آج بھی سیاسی جھنڈے لگا کر ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے یہاں کے نوجوانوں کو ہیروین اور دیگر منشیات کی لعنت میں کن لوگوں نے پہنچا ہے ان کے خلاف جب آواز اٹھائیں جب ان کے ڈانڈے ملتے ہوں نام نیہاد مذہبی انتہا پسندوں سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر کراچی شہر میں خطو غارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پیصل صاحب یہ بتائے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قرائے پر کلیشن کوپ بھی ملتی ہے کاتل بھی ملتے ہیں جب یہ پتا ہے کیوں ایسا لوگوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی کیوں ایسا لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا کیا رکاوت ہیں اس سلسلے میں آپ نے کیسے حافظ کر لیا کہ اگر مجھے پتا ہے تو میں نے نشاندہی کیسے نہیں کی میرے تو اپنے حلقے میں ایک علاقہ ہے جو کراچی کا پاٹا ہے وہاں کی نشاندہی بارہا لکھ کر بھی زبانی بھی تمام متعلقہ اداروں کو ہم کر چکے اب تو یہ یقین انہیں ایسا لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہوتا وہاں پر اور اگر وہاں کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس بھی کی حکومت میں تو اس کو سیاسی رخ دے دیا جاتا ہے وہاں سیاسی محرومی کے نعرے لگا دیا جاتے ہیں اور ابھی بھی جو صورتحال ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ ملٹپل فیکٹر کام کر رہے ہیں جو یہ دو دن میں مختلف حلاقتیں ہوئی ہیں ان میں جہاں مختلف جرائم کے تحت کوئی ہوں گی وہاں کوئی ایتھلیکلی یا پولٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ نو تاریخ کو عوامی ناشنل پارٹی نے خود ایف آئی آر کٹوائی ہے ان کے جو پولٹیکل آپننٹ ہیں ہزارہ کے دو ان کے خلاف عوامی ناشنل پارٹی کا دفتہ جلایا گیا انہوں نے اس وقت الزام ہزارہ کے دوستوں کے اوپر لگایا اور ان کو مختلف علاقوں میں تشدد کا نشانہ بنائے گا پلس اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے تو اس کے نتیجے میں پورے شہر کے مختلف انٹری ایکزٹ پوائنٹ پہ بسوں سے اتار کر عورتوں کو نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے سے پر فرصف نفرت پھیلے گی نفرت پھیلنے سے آگ لگتی ہے اور آگ یہ لگنے سے سب سے زیادہ غریب آدمی مطافل ہوتا ہے بسل صاحب یہ بتائے گا کہ ٹیگٹ کلنگ کے ان واقعات کے بعد مقلب سیاستی جماعتوں کے رہنما بھی ایک دوسرے پر الزام آیت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی نشان دائی کیا ہے کیا آپ کراچی میں سیاست لاشوں کے بلبوتے پر ہوا کرے گی دیکھیں جی کراچی میں سیاست بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لاشیں گریں تاکہ ان کا فائدہ ہو ایمکی ایم کے پچھلے دنوں کراچی شہر کے ناظم بھی تھے گورنل سندھ بھی ایمکی ایم کا ہے کراچی شہر کی پیس قومی عملی کی ڈائریکٹ نشطہ میں سے سترہ ایمکی ایم کے پاس ہیں مزید گین پولٹیکل ہی جو ہے ایمکی ایم کے لئے کرنے کیوں وہاں بہت زیادہ ہے نہیں ہم سرندن کرتے ہیں اپنی پولٹیکل پریزنس کو اور کراچی کے شروع سے اور وہاں کی پروگرپ اور پیس کو سامن رکھے ہیں ہم ایزے پروگرپ لے کر جاتے ہیں لیکن بعض لوگ ایتے ہیں کہ کراچی میں لاشوں کے بلبوتے کے اوپر چاہتے ہیں کہ نفرت بڑھے اور نفرت بڑھے تو ان کی جو پولٹیکل ایبسنس ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس سے انہیں چھتکارہ ملے اور وہ یہاں پر ٹیلی ویژن پر اخبار کے توسط سے لاشوں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی سیاست کر سکیں یہ انتہائی مضموم فیل ہے ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرنے چاہیے ہیں ان کے یہ بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے کہ آج سے دو تین سال پہلے کراچی میں آگ کے اوپر کر کے انہوں نے کتنا گین کیا ہے انہوں نے کتنا مانیٹری گین کیا ہے ان میں سے کون کون قبضوں میں ملوث ہے کون کون ان کے عوامی نیشنل پارٹی کے ابھی ایک صاحب آپ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھیں کہ چار روز پہلے فراپ گوٹ میں جو ان کے یوسی کے انچارج حلاق ہوئے ہیں کیا ان کے بارے میں پولیس نے نہیں کہا کہ وہ منشیات فروش تھے بہت شکریہ فیصل صاحب جباری صاحب وقت نیوز سے گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لجود تھے مکم کے مرکزی راہنما فیصل صاحب جباری صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے کراچی میں تاغیت کلنگ کی حالیہ واقعات کے حوالے سے کراچی میں تاغیت کلنگ کی حالی